اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے تمام مسئیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین ناظرین جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل یور ویل ویشل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بڈن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ناظرین آج ہم آپ کو دعا کی قبولیت کے لیے کلمات بتائیں گے اس کے ذریعے اگر دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے اور کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعا کا کہا ہوا ہے تو ہماری ان لوگوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائے اور جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس وظیفہ کی سبب ان کے مسائل حل فرمائے اور ان کی جائز پہشات پوری فرمائے اگر کوئی کسی پریشانی مقتلع ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرمائے آمین تو ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور نبیہ کریں شاید کسی کی آمین سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعایت ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا ہوا نماز سے فارغ ہو کر ان کلمات کے ذریعے دعا کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا پڑھ رہا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاعلمی کا اضحال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا اس نے ایسا اس میں آدم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے اور کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے وہ مبارک کلمات یہ ہیں امید کرتا ہوں یہ عمل آپ لوگوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا ہماری حوصلہ ابزائی کے لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ہماری حوصلہ